ازداداری امام حسین اور شیعت دو چیزوں کے نام نہیں ہے شیعت اور ازداداری ایک ہی سکھے کے دوروں سے ہیں اگر ازداداری امام حسین کے بارے میں کسی کا کوئی ارادہ مضمون ہے تو وہ سنجھے کہ وہ شیعت کے خلافے کتا ہے وہ شیعت پوری دنیا میں شیعت اور ازداداری دو چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس شیعت پہنچی ہی ازداداری کے رسلے سے تاریخ تشیع اگر ازداداری سے ہٹا دی جائے تو تاریخ ہی نہیں ہے تاریخ تشیع ازداداری امام حسین ہے جتنا احتمام ہم محرم پہ ازداداری امام حسین پہ کر سکتے کم ہے ایک مفہوم کی طرف توجہ کرنا ازیدوں کو کام کامیاب نہیں ہوتا وہ کام مکمل نہیں ہوتا جس میں احتمام نہ ہو اگر آپ کو کوئی کام کامیاب کرنا ہے مکمل کرنا ہے تو احتمام کرنا پڑے گا احتمام کا نتیجہ توجہ ہوتی ہے اور توجہ کا نتیجہ ہدایت یہ تین اجیدیں اپنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اسی محفل کو لیجئے گا اگر آپ نے محفل کی ہوتی ہے اور احتمام نتیجہ ہوتا تو پھر ہم کہتے ساپ محفل مطلوب نہیں تھی اگر محفل مطلوب ہوتی محفل اگر مقصود ہوتی تو آپ احتمام کرتے ہیں امام حسین کی احتمام کی قرم قرمعیت مولہ علی کے بھولے سے جتنا احتمام کی ادایت ہے پچھلے ساتھ دس پہ گئے کی في مجلس میں ہم نے اس ساتھ پندرہ ہونی چاہیئے آٹھ اور کم نہیں ہونی چاہیئے دس سے کم نہیں ہونی چاہیئے بے اماؤں کے پیسے ازاداری سے کم نہیں ہونے چاہیے یتیموں کے لئے ازاداری سے کم کر کے فرچہ نہیں کامنا چاہیے ازاداری کو کم کر کے بے اماؤں اور یتیموں کا فرن نہیں ہونے چاہیے آپ امام حسین کی ازاداری پہ بھرپور فرچہ کیجئے مولا حسین ان سب کو پاکتے رہے سامت پڑھے مہامانوالیمان اور شاید یہ جملے میری زمان سے زیادہ اکشے لکھنے چاہیے بارہ فضا ہی اداروں پوچھ اداروں پوڑے پاکستان میں اب یہ وہ شریف میں ہسپیٹل کے اعتقا کر کے آ رہے ہیں دس بیت کا ہسپیٹل حضر شریف میں بکھر میں ہسپیٹل بنا رہے ہیں خیرپور میں لڑکہ میں میں کیڈر کولیج بنا رہے ہیں بارہ ادارے اس وقت تک چل رہے ہیں میری زمان سے ہی جملے اکشے لکھیں گے اداری میں کمی نہیں ہوئی چاہیے یدیموں اور بیواؤں کو حسین پال لیں گے